موسیقی پرگرام اسلام ارہم میں حاضر خدمت ہے ناظرین اس پرگرام میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے مسائل پر گفتگو کریں جو عام زندگی سے تعلق رکھتی ہو ایسے مسائل جن کا عام زندگی سے واسطہ پڑتا ہو رابطہ ہو اور وہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے وہ پہلو جو عام زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی اس میں اظہار خیال ان پر بھی کیا جا سکے تو ہم حدیث جبرائیل پر بات کر رہے تھے پچھلے سابقہ پرگرام میں ہم نے اس کے دو تین جو پوائنٹس تھے وہ کلیر کے آج کے اس پرگرام میں ہم بات کریں گے کہ احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے حدیث جبریل اس میں آپ نے احسان کے بارے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بات ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور یہ نہیں تو ایسا محسوس ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو یہ احسان ہے تو اس کے بارے میں اس پر گفتو کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں آج تشریف فرمائیں حضرت علامہ مولانا محمد حسان عظیم قادری ہمارے درمیان موجود ہیں ناظرین آئیے آپ کی ان سے ملاقات پر کرواتے ہیں اور اس اہم ٹاپک کو ان سے اس پر اظہار خیال بھی لیتے ہیں اسلام علیکم قبلہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور جس طرح کی ہمارا ایک سسرہ چل رہا ہے کہ حدیث جبرائیل کا صاحب کا پرگرام میں ہم نے بات کی اس پر لیکن آج کا جو ہم نے ٹاپک سرک کیا ہے جس طرح احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ احسان اس طرح ہے اللہ تعالیٰ کا اس طرح فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اگرامی کہ احسان سے یہ میں مراد ہے کہ آپ عبادت ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہاں احسان سے ہم کیا مراد لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس امپورٹن ٹاپک پر باتچیت کرنے کے لئے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہاں پر مدعو کیا اور جو آپ کا سلسلہ چل رہا ہے حدیث جبریل کی حوالے سے یہ حدیث انتہائی اہم موضوعات میں سے آتی ہے اور اس حدیث میں جیسے کہ اس کا نام سے ظاہر ہے کہ اس کا نام حدیث جبریل ہے تو اس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جناب نبی کریم علیہ السلام سے چند سوالات فرمائے اور ان سوالات کا انسان کی زندگی سے بہت گہرہ تعلق ہے بالکن جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے چند سوالات نبی کریم علیہ السلام سے اور ان میں کچھ سوالات پر آپ سابق پرام میں اپنے تشریف لائے بے علماء کرم سے ڈسکس بھی کر چکے ہیں میں صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں لیکن حدیث جبریل یہ اتنی اہم حدیث ہے کہ جن علماء نے حدیث جبریل پر کلام کیا تو حدیث جبریل پر کلام کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے اس طرح حدیث کے مجمع میں حدیث جبریل کی اہمیت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن مجید کو ام القتاب کہا جاتا ہے تو اسی طرح حدیث جبریل کو ام الحدیث یا ام السنہ کہا جاتا ہے کیا کہنے یعنی کہ قرآن مجید کو ام القتاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید پورے سورہ فاتحہ اس کو ام القتاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورے مجمع قرآن کا خلاصہ ہے سمری ہے اسی طرح حدیث جبریل بھی احادیث کے مجمع کا خلاصہ ہے اس وجہ سے علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو ام السنہ قرار دیا اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس حدیث کی کتنی اہمیت ہے اور پھر سوال کرنے والے حضرت جبریل احمین ہو اور جواب دینے والے جواب میرے آقا سرکار محمد مصطفیٰ تمام انبیاء کے امام جناب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو تو پھر اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس حدیث کی کتنی اہمیت ہے اور اس حدیث کا انسان کی زندگی پر کتنا گہرا اثر ہے تو اس حدیث کا جو تیسرا سوال ہے جو جناب نبی کریم علیہ السلام نے اسے حضرت جبریل احمین نے پوچھا کہ احسان کیا ہے آپ کا سوال بھی یہ کہ احسان سے کیا مراد ہے اور پھر اس کے جواب کی طرف بھی آپ نے نشاندہی فرمائی کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے اس سوال پر یہ جواب ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعمد اللہ کعنک تراہو کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو احسان سے تعبیر فرمایا بے شک دیکھیں احسان کے ورڈ پہ اگر ہم غور کریں تو احسان کا ورڈ یہ ہمارے معاشرے میں یا ہماری سوسائٹی میں جب بھی ہم لفظ احسان استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا یا اپنے ساتھ بھلائی کرنا یا کسی کے ساتھ بھلائی کرنا تو احسان بھلائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے گویا کہ اس حدیث میں یہ حدیث کے اس ٹکڑے میں عبادت کو احسان کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر فرمایا بے شک کہ احسان سے مراد عبادت ہے اور عبادت بھی ایسی بڑے خشو اور خضو اور آجزی اور ان کے ساتھی کے ساتھ گویا کہ انسان تصور خدا میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو تو اس کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے احسان سے تعبیر فرمایا اور احسان سے مراد بھلائی ہے تو یہ پتا چلا کہ عبادت اس صورت میں کسی بھی انسان کے لیے بھلائی کا سبب بن سکتی ہے کہ جب وہ تصور خدا میں ڈوب کر اور مہو ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنہ ہو کر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت اس کے لیے احسان ہے یہ عبادت اس کے لیے بھلائی کا باعث ہے صحیح ٹھیک ہے احسان سے یہاں پر جہنا یہ مراد ہے کہ انسان تصور خدا میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کیا کہنا پھر حدیث کا دوسرا ٹکڑا کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو ایسے عبادت کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے بے شک جائیں کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے نا وہ گریجوالی ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے بے شک ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو آسان کر دیا اور اس کا ایک سٹیپ ایک نیچے لے آئے کہ اگر تم اس تصور کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اتنا تو تصور کر لو کہ وہ دیکھ رہا ہے تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے جب اس تصور پر جہنا وہ انسان پکا ہو جائے گا یہ تصور اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا اللہ اکبر تو پھر انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ تصور خدا میں ڈوب کر عبادت کر رہا ہوں بے شک اس سے سارے دریچے کھل رہے ہیں نا جی جی بالکل اس سے سارے دریچے کھل رہے ہیں انسان کے کہ دیکھو آپ کوئی بھی کام کرو گے اگر کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہو تو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ تم اس تصور کو قائم رکھو کہ اللہ تو ہر جگہ قائم ہے اور وہ تو سمی و بصیر ہے آپ جس جگہ پہ کہیں کتنے پردوں میں چھپ جاؤ تو لیکن پھر بھی تم نہاں ہو جاؤ گے ظاہر ہو جاؤ گے اللہ کی نظر تو ایسی ہے کہ وہ تو پتھر میں جو کہ کیڑے کو بھی دیکھ رہا ہے چونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے ہندیری رات ہے کالی رات میں چونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے پہاڑوں کے اندر جو چل رہی ہے سمندر کے تیہ میں جو مچھلی جا رہی اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے تو یہ تصور یعنی کہ ایکزیکٹ ورڈ تو کیونکہ ہماری رہنمائی کے لیے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے یہ ایکزیکٹ ورڈ ہمارے لیے تو اگر اس کی تشریح بیان ہو اس کی تفسیر بیان کریں تو پھر یہ اس کا محیط ہو جاتا ہے پور انسانی زندگی کے اوپر ملہب اگر آپ اس کی تشریح کی بات کریں تو میں جب مطالعہ کر رہا تھا شعرہ بخاری حضرت علامہ مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب رحمت اللہ تعالی کے مقالات کو بہت بڑے علم دین ہیں انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی نوزت القاری کے نام سے تو ان کے کچھ بیانات تھے جو ان کے شاگردوں نے محفوظ کیا تو اس حدیث شریف پر کلام کرتے ہوئے اس ٹکڑے پر انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی فرما یہ حدیث شریف ہمیں بتا رہی ہے کہ عبادت کی ادائیگی کے اعتبار سے اس کے تین گرجیں ایک تو یہ کہ جیسا نورملی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نہ تصور خدا ہوتا ہے نہ یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں نہ یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نورملی جیسا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عام لوگوں کی عبادت ہے لیکن خاص لوگوں کی عبادت کیا ہے فرما خاص لوگوں کی عبادت یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہے ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہے یہ خاص لوگوں کی عبادت ہے اور جب وہ اس درجے کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا دیدار کراتا ہے سبحان اللہ بے شک یہ صحیح تو فرمایا یہ جو تیسرا درجہ ہے نا یہ جو خاص لوگوں سے بھی زیادہ خاص ہوتے ہیں جن کو اخست الخواس کہا جاتا ہے فرمائیے ان کا درجہ ہے ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک آپ ہمارے ساتھ رہیے خوش آمدی ناظرین بہت اہم ٹاپک بہت امپورٹن ڈسکشن چل رہی ہے اور ہم یہ علامہ صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح عبادت کرو جس طرح کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو حضرت اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہے فرشتے جو ہے کہ وہ ایک مومن کی یا کسی بھی شخص کی نماز کو واش کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور جب بندہ سلام پھیر دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کاش تمہیں پتا ہوتا کہ تم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو تم کبھی سلام پھیرتے ہی نہیں تو یہ ہے عبادت یہ ہے نماز تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھ رہے ہیں تمام معاملات اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اللہ تعالی ہر جگہ قائم ہے ہر جگہ اس کی نظر ہے نہ اسے انگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے وہ ہر چیز سے آگاہ ہے تو پھر ہم جب غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تصور ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آتا دیکھیں میں نے گفتگو کے آغاز میں ایک بات کی تھی کہ ہم لوگ اصل میں جب نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو بس ایک فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں اس طرح عام لوگ ہیں واللہ ان کے دل و دماغ میں یہ تک تصور نہیں ہوتا کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اگر انسان اس تصور کے ساتھ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑا ہو کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے آپ دیکھیں آپ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ سائنسی دور ہے سائنٹیفک دور ہے جس دیپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں مہا پر ہر دیپارٹمنٹ میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے میں کیمرے لگے ہوئے اس کیمرے لگانے کا فائدہ کیا ہوا کیمرے لگانے کا فائدہ یہ ہوا کہ باس اگر اپنے ایمپلائز کے سامنے موجود بھی نہیں ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیمرے کے ذریعے کہیں بھی بیٹھا ہوں اس کی ڈیوائز کنیکٹیڈ ہے اس کے ساتھ ہمیں باش کر رہا ہے لہذا مطلب سی سی ٹی وی نے کام آسان کر دیا باس کا کہ اب اس کو سر پہ کھڑا رہنا نہیں پڑتا وہ ہر جگہ سے اپنے ایمپلائز کو دیکھ رہا ہے اور صرف یہ نہیں بلکہ ایمپلائز بھی کیمرے کو دیکھ کے ملکہ بول رہے ہوتے ہیں کہ کام کرتے رہو ورنہ بہت سامنے کہیں نہ کہیں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک تصور کیمرے نے ان کے دل و دماغ میں قائم کر دیا تو ہمیں بھی اس تعریف کے ذریعے اسی تصور کی طرف لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ اتنا تو تصور کریں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے واہ واہ اتنا تو تصور کریں اور جب انسان کے دل و دماغ میں یہ تصور قائم ہو جائے گا ہمیں برائیوں کی گناہوں کی نفسانی خواہشات کی طرف جانے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو فراموش کر بیٹھے ہیں بلکل بھی اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے یہ وجہ ہے کہ چوری ہے ڈکیتی ہے زنا ہے اور بہت ساری برائی ہیں اللہ اکبر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تصور خدا سے بلکل غافل ہو گئے ہیں صحیح تو گویا کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے قرآن میں انہ السلاطہ تنہا عن الفہ شائب والمنکر نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے تو کیسے روکے گی جب یہ کانسپ قائم ہوگا تو روکے گی نا جب یہ تصور قائم ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اچھا جب انسان پانچ نمازیں پڑھے گا دن بھر میں یہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ہر نماز میں اس تصور کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہر نماز میں اس کے تصور ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور جب اس تصور پر وہ قائم ہونا تصور اس کے دل و دماغ میں قائم ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر وقت اس کے دل و دماغ میں تصور رہے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے چاہے وہ نماز میں ہو چاہے وہ نماز میں نہ ہو تو اس طرح کیمرے کو دیکھنے والا ایمپلائی باس کے نہ ہونے کی سبب بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے اور کیمرے کے وجہ سے ہمیں ہمارا باس دیکھ رہا ہے صحیح بلکل اسی طرح جب یہ تصور قائم ہو جائے گا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر انسان کا ہر اٹھنے والا قدم برائی کی طرف جب اٹھے گا تو اس کا زمیر اندر سے ملامت کرے گا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے بلکل بلکل اور جب برائی کی طرف قدم نہیں اٹھے گا تو یہ تصور مطلب اس کو اس نہج پر لے آئے گا اس مندر پر لے آئے گا کہ جیسے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں ہر سجدے میں رب کا دیدار کرتا ہوں یہ ہے مقام شہود یہ ہے مقام حضور کہ اللہ تبارک و تعالی کا پھر اسے دیدار ہوتا ہے تو ہر انسان تو دیدار کرنے سے محروم ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتا تو پھر کیا کرے وہ وہ کرے جو حضرت علی کرتے تھے حضرت علی نماز پڑھتے تھے عبادت کرتے تھے فنا ہو کر دوب کر تصور دنیا سے فنا کیسے ہوگا وہ فنا کیسے ہوگا یعنی کہ آپ یہ تصور کر لیجئے کہ ایک موجودہ جو حالات چل رہے ہیں جس طرح تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ دیکھا اور سننے میں بھی آیا نیوز میں بھی دیکھا کہ بہت سے علاقوں میں دس دن سے لائٹ نہیں ہے بہت سے علاقوں میں ایک مائنے سے سوئی گیس نہیں ہے تو جب وہ بچارہ اپنے معاش کو دیکھے گا اپنے گھر کے پرابلمز کو دیکھے گا اپنے مسائل کو دیکھے گا یا جو ہے کہ بات دکتے طرف آئے گا تو اس کا جو ہے کہ کسور وار کون ہو سکتا ہے اس کا جو ہے کہ اس کا خمیزہ کون بھکتے گا کہ لوگوں کے ساتھ یہ بھی تو احسان ہے نا کہ جو گورنمنٹ ہے یا جو ادارے ہیں یا جو کسی سسٹم کے کرتا درتا ہیں تو اس کو ان کے ساتھ بھی یہ بات آتی ہے کہ آپ کے مہاتے جو لوگ ہیں جو آپ کی دسترس میں ہوتاں پر آپ احسان کرو نا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف ہی راغب ہو سکیں اپنے کام سے پاری ہو کر اللہ کی کوئی یاد بھی کر سکیں جب آپ کوئی فیسلیٹیز ہی نہیں دے رہے آپ احسان ہی نہیں کر رہے کسی پر تو پھر معاملات کیسے چلیں گے جی بالکل اس کے اس حوالے سے دو تین باتیں آپ کے سامناز کرنا چاہوں گا نمبر ایک دیکھیں آپ نے جن مسائل کے ذکر کیا مسائل صرف اس دور میں نہیں ہے مسائل ہر دور میں رہے مسائل کی نویت مختلف ہو سکتی ہے لیکن مسائل جو ہے نا ہر دور میں رہے اس دور میں بھی رہے دور صحابہ اکرام کا تھا تابعین کا دور تھا تابع تابعین کا دور تھا ہر دور میں مسائل رہے لیکن کیا ہے کہ ان مسائل کی وجہ سے ان کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آیا کیوں what is the reason reason یہ ہے کہ انہوں نے عبادت کو رسم سمجھ کے عدا نہیں کیا صحیح ہم مسائل میں گھر کر عبادت کرتے ہیں مطلب یہ کہ وہ والی کیفیت نہیں پیدا نہیں ہو پاتی کہ ہم عبادت کو ایک رسم کے طور پر عدا کر رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے عبادت کو ہم جب عبادت کے طور پر عدا کریں گے تو پھر اس وقت کوئی مسئلہ انشاءاللہ ہمیں پریشان نہیں کرے گا پھر ہر سجدے میں اللہ کا دیدار ہوگا کیونکہ اب یہ دیکھیں نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لٹایا گیا فرش پر تبتی رہت پر لٹایا گیا ان کے سینے پر سل رکھ دی گئی اس سے بڑا کیا مسئلہ ہو سکتا اس سے بڑا کیا مسئلہ ہوگا پھر صحابہ کو شہید کر دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں اثر پر اونٹ کی عزری ڈال دی گئی پھر آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت پر مجبور کر دیا گیا پھر صحابہ خندق بھی کھود رہے ہیں وہ حد میں بھی ہیں اور ہر جگہ پر جنگ و جدل کفار سے بر سے پکار ہیں اور جنگ ہو رہی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں آپ مجھے بتانا ہمارے آپ پانی کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ گیس کا مسئلہ ان کو رکھیں ایک سائٹ پہ اور یہ مسائل لکھیں یہ مسائل دیکھیں تو میرے خیال میں ان مسائل کے سامنے ہمارے مسائل کے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پانی کا مسئلہ بجلی کا مطلب یہ جو پتھر پہ لٹایا جا رہا ہے آگ پہ لٹایا جا رہا ہے جنگیں لڑ رہا ہیں جنتین و جوانوں کے سردار حضرت امام حسین اللہ السلام آپ ان کو دیکھئے بے شک کہ وہ میدان کربلا میں ہیں بلکل حقیقت ہے اور جنگ جاری ہے اور ان پر تیر کے وار ہو رہے ہیں ان نے کہا مجھے دو رکھت سجدہ کرنے ہیں مثلا وہ لوگ عبادت کو رسم نہیں سمجھتے تھے رسم نہیں سمجھتے وہ عبادت کو عبادت کے طور پر لیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان مسائل کے آگے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رستے میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا تو ہمارے جو مسائل ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر فرمایا ان مسائل کا ان معاملات کے آگے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اکثر لوگوں کا یہ شکوہ ہے نا وہ کہتے ہیں یار ہمیں کوئی فیسلیٹیز تو ملنی رہی ٹھیک ہے نا ہمیں کوئی ہمارے لئے فائدہ تو ہے کچھ نہیں ہم اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے کہ دین کی دعویت دیے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ نماز پڑھ لو آپ یہ کر لو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کی بات کہ وہ جو مسائل تھے جو صحابہ اکرام کو تھے وہ آج نہیں وہ آج نہیں ہے ایک وقت کھاتے تھے تو تین وقت کا فاقہ کرتے تھے فاقہ کرتے تھے بے شک تو آج ہمارے ہم ماشاءاللہ فراوانی ہے رسکی فراوانی دیکھ لیجئے ہر قسم فیسلیٹیز دیکھ لیجئے وہ میلوں میل پیدل جاتے ہیں مسجد کا سامنے درواز ہے اور نماز کے لیے نہیں جا رہے ہیں ملکل صحیح فرما رہے ہیں اصل میں صحابہ اکرام وہ اللہ والے لوگ تھے انہوں نے جناب نبی کریم علیہ السلام کی صحبت پائی تھی اور دیکھیں ان کو اتنے بڑے بڑے مسائل نے کبھی پریشان کیوں نہیں کیا ہم ذرا سا کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور شکوے شکایتیں کرنا لگ جاتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے مسائل انہوں نے فیس کیے یہ پریشان نہیں ہوئے اور ان کے معاملات جو عبادت کے حوالے سے تھے دین کے حوالے سے تھے ان میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا اس کی وجہ صرف ایک ہے وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کامل بھروسہ کیا تھا توقل جس کو ہم کہتے ہیں بلکل بلکل وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُو یہ قرآن کا واضح پیغام ہے نچوڑ بیان کرتے یہ جو آپ نے پرگرام کیا اس کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ تعالی پر توقل کرنے اور یہی احسان ہے یہی احسان کیا کہنے جزاک اللہ بہت شکریہ جناب حسان عظیم صاحب آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کی جزاک اللہ ناظرین آج کے اس پرگرام میں ہم نے احسان کو برباد کی کہ احسان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور مولانا نے جس طرح یہ فرمایا کہ اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ کر لیا جائے یقین کر لیا جائے کہ میرا رب ہے جس نے مجھے کریئٹ کیا ہے جس نے مجھے بنایا ہے جو مجھے پیدا کر سکتا ہے تو مجھے زندہ بھی رکھ سکتا ہے مجھے کھانا بھی کھلا سکتا ہے میرے معاملات بھی حل کر سکتا ہے کیونہ وہی تو رب العالمین ہے وہی تو سب کچھ اسی کے تو اختیار میں ہے وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے کن فیقن ہو سکتا ہے صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین تو ہو جائے نہیں کہ اللہ ہے اس کے ساتھ ہی اپنے ویزبان زبیر علوی کو اجازہ دیجئے فیمان رہی